اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی ڈیر فرینڈ ویلکم ٹو مائی ڈیر فرینڈ ویلکم ٹو مائی ڈیوٹیوب چینل کے کمیتومیٹکس مائی نیم از محمد کامران خان آج کی لیکچر میں ہم ایکسرسائی نائن پنٹ ون کا کوسٹن نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے تو کہتا ہے کنورٹ دا فالونگ ریڈینز میئر آف اینگلز انٹو دا میئر دو سیگزا گیسیمل سسٹم میں یعنی کہ آپ کو میں ریڈین میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری مینٹ اور سیکنڈ میں ٹھیک ہو گیا تو فرسٹ پارٹ ہے پائی اور ون ایٹی پائی اور ور ایٹ ریڈین اس کو کنورٹ کرنا ہے سیکزا گیسیمل سسٹم یعنی ڈگری میں مینٹ اور سیکنڈ میں چلیں بچو ایک کوسٹن میں آپ کو کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو وہی ریڈین کروا ہوں گا پہسٹن میں نے بنا لی ہیں اس کے نوٹس بنا لی ہیں تو سب سے پہلے ہے پائی اور ایٹ ریڈین اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری مینٹ سیکنڈ میں ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے ایک ریلیشن میں نے پڑا تھا کہ پائی ریڈین جو ہوتا ہے نا پائی ریڈین اس ایکول ٹو ہوتا ہے آپ کا ون ایٹی ڈگری کے ٹھیک ہے پائی ریڈین اس ایکول ٹو کیا ہوتا ہے بچو ون ایٹی ڈگری اگر یہاں سے میں ون ریڈین نکالنا چاہوں ٹھیک ہے تو یہ آجے گا پائی کو نیچے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آجے گا ون ایٹی ڈگری اوور پائی آپ یہ فارمولہ لگا کے بھی سول کر سکتے ہیں آپ اس فارمولے سے بھی سول کر سکتے ہیں جس سے آپ کا دل کریں ٹھیک ہے تو پائی اوور ایٹ ریڈین ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں پائی اوور ایٹ ملٹی پلہ بے ون ریڈین جیسے ہم نے ڈگری میں کیا تھا سیم وہی چیز اس کو ملٹی پلہ کروں گا تو وہی پائی اوور ایٹ ریڈین ہو جائے گا اب یہ آجے گا پائی اوور ایٹ ٹھیک ہے ملٹی پلہ بے ون ریڈین آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری اوور پائی ون ایٹی ڈگری اوور پائی تو یہ پائی سے یہ پائی ختم ہو جائے گا تو یہ آجے گا ون ایٹی ڈگری اوور ایٹ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ بن جائے گا 22.5 ڈگری تو پائی اوور ایٹ ریڈین is equal to 22.5 ڈگری اب یہ اگر آپ کے پاس کوئی نمبر آ جاتا ہے 22 ڈگری آ جاتا ہے تو وہی میرا آنسر تھا لیکن یہ پوائنٹ میں آ رہا ہے تو اس کو پہلے ہم اب مزید آگے سولو کریں گے تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں 22 ڈگری پلس 0.5 ڈگری ٹھیک ہو گیا بچو چلیں جی اس کو یہ تو ویسے آ جائے گا 22 ڈگری پلس ہاں جی اس کو لکھ سکتا ہوں 0.5 ملٹی پلائے بے 1 ڈگری کیونکہ پوائنٹ کو اب میں منٹ میں تبدیل کرنے والا ہوں اور آپ کو پتہ ہے ایک ڈگری میں 60 منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ بن جائے گا بچو 22 ڈگری پلس 0.5 ملٹی پلائے بے 60 منٹ ٹھیک ہے اس کو solve کریں اب ٹھیک ہے پوائنٹ ختم کریں نیچے 10 آ جائے گا 5 1 ڈا 5 2 ڈا 2 1 ڈا 2 30 ڈا تو بچو یہ آپ کے پاس آ گیا 22 ڈگری پلس 30 منٹ آپ اس کو اب لکھ سکتے ہیں پائی اوبر 8 ریڈین اس ایکوال ٹو 22 ڈگری 30 منٹ تو یہ ہے میرا ریکوائیٹ آنسر اگر منٹس بھی پوائنٹ میں آ جاتا یعنی کہ 30.5 ہو جاتا تو پھر میں اس کو مزید آ کے solve کرتا اس کو پھر میں سیکنڈ میں لے جاتا چونکہ یہیں پہ میرے پاس نمبر آ گیا ہے کوئی پوائنٹ میں نہیں ہے تو یہ ہی میرا ریکوائیٹ آنسر ہے تو پائی اوبر 8 ریڈین میں کتنے ڈگری ہوتے ہیں 22 ڈگری اور 30 منٹس ہوتے ہیں بچو ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا question اب ہم اس کے مزید آگے پارٹ کرتے ہیں وہاں سے میں آپ کو reading کرواتا ہوں جو point نہیں سمجھے گا وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں گا جی بچو next ہے پائی اوبر 6 ریڈین تو پائی اوبر 6 ریڈین کو لکھ سکتا ہوں پائی بائی سیکس ملٹیپلائے بے وان ریڈین اور آپ کو پتا ہے کہ پائی ریڈین ہوتا ہے 180 ڈگری کے اور وان ریڈین ہوتا ہے 180 ڈگری اوبر پائی یہاں پہ اس کی value پوٹ کر دیں وان ریڈین is equal to 180 ڈگری اوبر پائی پائی سے پائی کینسل ہو جائے گا 180 ڈگری اوبر 6 ٹھیک ہے 6 1 تھا 6 30 تو میرے پاس آپ کے پاس آ جائے گا 30 ڈگری آپ کو آپ بچو اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 180 پائی بائی 6 ریڈین ہے نا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں پائی اوبر 6 ریڈین کو آپ لکھ سکتے ہیں 1 اوبر 6 ملٹیپلائے بے پائی ریڈین ٹھیک ہے اس چیز کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے دیکھیں کہ 1 اوبر 6 ملٹیپلائے بے پائی ریڈین کس کے ایک والا ہے پائی ریڈین is equal to 180 ڈگری تو یہاں پہ لکھ دیں 180 ڈگری ٹھیک ہے تو یہ 6 1 تھا 6 30 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 30 ڈگری آپ بے شک اس طرح کر لیں کہ پائی بائی 6 لکھیں ملٹیپلائے بے 1 ریڈین کر لیں یا 1 آور 6 الگ کر لیں ملٹیپلائے بے پائی ریڈین کر لیں اور پائی ریڈین 180 ڈگری تو کٹ کر کے جو مرد ہی آپ کا جہاں جہاں آپ کا دل مطمئن ہو سیٹسفائی ہو آپ وہ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کریں یا یہ کریں ان میں سے جو آپ کا دل کریں آپ وہ کر لے دیئے گا نیکس ہے پائی بائی 4 تو پائی بائی 4 ریڈین ہے ٹھیک ہے تو اس کو لکھ سکتا ہوں پائی بائی 4 ریڈین is equal to پائی بائی 4 ملٹیپلائے بے 1 ریڈین اور 1 ریڈین is equal ہوتا ہے value put کر دیں پائی سے پائی cancel ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب 180 ڈگری اور 4 ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کو کٹ کر دیں تو 4 1 تھا 4 45 تھا تو یہ آجے گا 45 ڈگری ٹھیک ہے سیمپل نیکسٹ ہے پائی بائی 3 ریڈین ہے تو پائی بائی 3 ریڈین کو لکھ سکتا ہوں پائی بائی 3 ملٹیپلائے بے 1 ریڈین اور 1 ریڈین ہوتا ہے 180 ڈگری اور پائی تو جیسے ہم 180 ڈگری اور پائی کریں گے تو پائی سے پائی cancel ہو جائے گا 360 آپ کے پاس 180 ڈگری اور 3 اس کو کٹ کریں گے تو 60 ڈگری آ جائے گا اگر اوپر کٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کو اس سے اسے کٹ کر دیں 180 ڈگری اور 3 آ جائے گا اب اس کو کٹ کرنے تو 60 ڈگری آ جائے گا نیکسٹ ہے پائی بائی 2 ریڈین تو پائی بائی 2 ریڈین کو آپ لکھ سکتے ہیں پائی بائی 2 ملٹی پلے بے 1 ریڈین 1 ریڈین ہوتا ہے 180 ڈگری اور پائی ویلی پوٹ کر دیں پائی سے پائی cancel ہو جائے گا تو 180 ڈگری اور 2 تو 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آجے گا 90 ڈگری ٹھیک ہو گیا تو پائی اوبر ٹو ریڈین از اگل ٹو نیکسٹ ہے 2 پائی بائی 3 ریڈین تو 2 پائی بائی 3 ریڈین کو لکھ سکتا ہوں 2 پائی 3 ملٹی بے 1 ریڈین 1 ریڈین ہوتا 180 ڈگری آب ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 360 divided by 3 تو جب ہم cut کریں گے تو 120 آجے گا بچھو نیکسٹ ہے 3 5 4 ریڈین تو 3 5 4 کو لکھ سکتے 3 5 4 multiply by 1 ریڈین 1 ریڈین ہوتا 180 ڈگری آب پائی ٹھیک ہے یہ پائی سے پائی تو cancel کر دیں ٹھیک ہے اب آجے گا 135 ڈگری نیکسٹ بچھو 5 5 6 ریڈین ٹھیک ہے تو 5 5 6 ریڈین is equal to 5 5 6 multiply by 1 radian 1 radian is equal to 180 degree over pi تو pi سے pi cancel کر دیں ٹھیک ہو گیا 5 multiply by 180 divided by 6 یا یہ hi پہ اس کو cut کر دیں جو آپ ڈیل کریں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آگیا 5 multiply by 180 degree divided by 6 اوپر وال کو multiply کیا تو 900 ٹھیک ہے divided by 6 900 کو 6 پہ divide کیا تو 150 آگیا بچھو next ہے 7 pi over 12 ٹھیک ہے radian ہے تو اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 7 pi over 12 multiply by 1 radian اور 1 radian ہوتا 180 degree over pi ٹھیک ہے pi cancel کر دیں ٹھیک ہے 7 multiply by 180 divided by 12 ٹھیک ہے تو اس کو multiply کریں یہ چیز آ جائے گی اب اس کو cut کر دیں تو آ جائے گا 105 degree ٹھیک ہو گیا بچو یہ اوپر ہی cutting کر radian تو اس کو لکھ سکتے ہیں 9 pi over 5 multiply by 1 radian 1 radian ہوتا 180 degree over pi تو pi سے pi cancel کر دیں بچو اس کے بعد 9 multiply by 180 divided by 5 تو multiply کرنے 5 پہ divide کریں تو 3 24 degree آگیا بچو next ہے 11 pi over 27 radian ٹھیک ہے تو اس کو اب اس طرح لکھ سکتے ہیں multiply by 1 radian 1 radian 180 degree over pi pi cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے تو 11 multiply by 180 divided by 27 تو اوپر اسے multiply کر دیں تو یہ چیز آ جائے 27 27 پہ divide کریں گے تو میرے پاس آگیا 73 point 30 degree چلیں بچو اب یہ پھر میرا آ رہے points میں آ رہے تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا 73 degree plus point 33 degree ٹھیک ہے تو یہ 73 degree plus point 33 multiply by 1 degree اور 1 degree 1 degree 60 minute ہوتے ہیں یہ 73 degree plus point 33 multiply by 60 minute 1 degree میں 60 minute ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہ چیز آجے گی اس کو اس سے cut کر دیں ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید cut ہوتا ہے 2 5 2 3 ٹھیک ہے تو یہ جگہ 99 divided by 5 جی تو 99 divided by 5 5 1 4 4 5 9 45 4 آگیا point لگائیں ٹھیک ہے 0 58 دہ یہ بنتا ہے 19 point 8 ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 73 degree plus 19 point 8 آپ کا minute اب یہ دیکھیں near about 20 minute بن رہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 73 degree plus round کر اس کو 20 minute تو اس کو یہ کیسے solve کریں یہ آپ لکھ لیں 106 degree plus 0.875 degree تو 106 degree plus 0.875 multiply by 1 degree 106 degree plus 0.875 multiply by 60 minute minutes plus plus 0.5 minute ٹھیک ہے تو یہ آجے گا 106 degree 52 minute plus 0.5 multiply by 1 minute اب اس کو مزید آگے solve کریں گے کیونکہ اب یہ point میں آگیا تھا minute minute اگر اس کے 52.9 minute ہوتا تو میں 53 minute لکھ دیتا لیکن یہ 5 ہے تو اس کو مزید آپ second میں کریں گے تو یہ آجے گا بچو آپ 0.5 multiply 1 minute میں 60 second ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آجے گا 0 اسے قتم 65 30 تو یہ آپ کے پاس آگیا 106 degree 52 minute اور 30 second ٹھیک ہے لو بچو یہ آپ کے پاس آگیا 19 pi over 32 radian is equal to 106 degree 52 minute اور 30 second یہ آپ کے پاس آگیا sex the decimal system degree minute اور second میں تو یہ تھا آج دیکچر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ calculation کے دوران کہیں پہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت اپنا بوسا خیار رکھئے گا خدا حافظ